اسلام علیکم بین کم بیک ٹو ہوپ سٹائرز پر زدرا کیسے ہیں سب لوگ میت کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح کی پروتھی اور کفی بنانے کی ریسپی ویڈاؤٹ کفی مشین اگر آپ بیسٹ کفی بنانے میں انٹرسٹ ہیں تو میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کفی بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے کفی میں نے رہی ہوں نیس کیفی کلاسک کفی ایک ایمٹی بول لینا ہے آپ نے کفی کی سیل اوپن کریں اور اس میں تین چمچ کفی ڈال دی میں نے تین کپ کفی بنانے کی اس میں تین چمچ جو ہے وہ کفی کے ایڈ کر دی کفی ٹو شگر ریشو گھر سے دیکھئے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ بطا بھی دوں گی کہ آپ نے کتنی کفی میں کتنی چینی اور کتنا پانی ڈالنا ہے تو ابھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں کفی جو کہ ابھی دو چمچ میں اس میں ڈال چکی ہوں اور ایک چمچ میں اس میں مزید ایٹ کروں گی میں نے اس میں کفی شامل کر دی ہے بول میں اب میں اس میں شگر ایٹ کروں گی شگر ویسے تو آئیڈیالی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تین چمچ کفی لی ہے تو اس کا ڈبل یعنی کہ سکس ٹیبل سپون آپ نے شگر ایٹ کرنی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ کفی کا فلیور پسند ہے تو آپ شگر تھوڑا سی کم کر سکتے ہیں آپ چار چمچ یا پانچ چمچ بھی لے سکتے ہیں میں نے اس میں چھ چمچ ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنے آپ نے کفی شامل کیا یعنی کہ تین چمچ کفی تھی تین چمچ میں اس میں پانی شامل کروں گی پانی شامل کر لیا میں نے اس میں اب میں اس کو مکس کروں گی ان ساری چیزوں کو کیونکہ زیادہ پانی نہیں شامل کرنا پھر یہ اچھی طرح بیٹنی ہوگی تو یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ اس کو چمچ کی مدد سے آہستہ آہستہ مکس کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کافی کی کیسی شکل ہے کیسا رنگ ہے اس کو بس آپ آہستہ آہستہ مکس کرتے جائیں گے تو چینیس میں مکس ہونا شروع جائے گی اور کافی بھی مکس ہوتی جائے گی ٹائم کے ساتھ جیسے جیسے آپ اس کو بیٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر ڈارک سے لائٹ کی طرف چینج ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے مسلسل بیٹ کرنا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ جو چینی آپ کو اسٹا نظر آ رہی ہے اس میں یا اس میں جو کافی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بلکل ایک کرینی سے ٹیکچر میں کمرٹ ہو جائے اور اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا انیشلی یہ بہت ڈارک تھا آہستہ آہستہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا ابھی دیکھیں آپ مکسچر تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا پہلے سے بلکل پہلے جیسا نہیں رہا اس کے اندر جو چینی تھی وہ بھی مکس ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی میں نے اس کو مزید جو ہے وہ بیٹ کیا ہے تو یہ تھوڑا سا زیادہ فلفی ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ بہت ہی کرینی ٹیکچر میں کنورٹ ہو چکا ہے آپ نے اس کو پھینٹنا بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہے کافی مشین کے بغیر جب آپ کافی بنائیں گے تو آپ نے اس کو پھینٹنا بہت اچھے طریقے سے اس کو مسلسل بیٹ کرنے کے بعد یہ ایسا تھک اور کرینی سا ٹیکچر بن جائے گا کیونکہ آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ نے فوک یا سپون کی مدد سے اس کو اچھی طرح پھینٹنا ہے ٹھیک ہے چل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک پین میں دود کرم کر لیں گے ٹھیک ہے آپ فل پیٹ میٹ لینے یا ٹپے والا دودھ لینے کوئی بھی اور ایک ویسک کی مدد سے دودھ کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے ویسک کرتے رہنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ دودھ تھوڑا سا فروتھی بن جائے گا ایک کپ لے لیں اس میں یہ ایک چمچ بھر کے ڈال دیں ٹھیک ہے یا ایک چمچ ڈالیں یا دو ڈالیں جیسے آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے تین کپ کافی کے لیے جو مکسچر بنا تھا اس کو میں ایک ویسک کی مدد سے اچھی طرح ویسک بھی کیا ہے یہ دیکھیں آپ کو ببلز بھی نظر آ رہے ہوں گے دودھ کے اوپر تو تین کپ میں میں نے کافی کا مکسچر ایٹ کر لیا ہے اب ان کے اندر میں گرم گرم دودھ شامل کروں گی اور کافی تیار کروں گی تو جی ابھی دودھ اس میں شامل کرتے ہیں ایک کپ دودھ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو فوق یا سپون کی مدد سے ہلکہ ہلکہ ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے ساتھ ہی آپ کو فیل ہو جائے گا کہ اتنے زیادہ اس میں جھاگ بن رہے ہیں اتنی کرینی یہ کافی بن رہی ہے ہلکہ ہلکہ ہاتھوں کے ساتھ آپ اس مکسچر کو دودھ میں مکس کریں گی اور آپ کی پرفیک قسم کی کافی تیار ہو جائے گی کافی کو میں نے تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اب اس کے بعد تھوڑا سا میں مزید اس میں دودھ شامل کروں گی اور اس کو میں مکس کروں گی تو دیکھئے آپ دودھ شامل کرنے کے بعد کافی کا کتنا کرینی اور فومی ٹیکسٹر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں بننے والی کافی سے کم نہیں ہے کسی بھی کافی مشین سے بننے والی کافی سے یہ کم نہیں ہے آپ ایسی کافی دھر پر بنا سکتے ہیں آپ آپ اپشنل ہے آپ اپنی مزی ہے آپ کرین پسند ہے تو آپ اس کی ٹاپنگ کرین سے کر سکتے ہیں آدھر وائز یہ بلکل آپشنل سٹیپ ہے دو جی دیکھیں گھر پر بغیر مشین کے تیار ہونے والی کافی بلکل تیار ہے سردیوں میں تو کافی ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہے اور کرینی کافی کس کو نہیں پسند ہوتی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ